السلام علیکم ویور ویلکم ٹو مائی بیٹ چینل آج ہم ڈسکس کریں گے پیپل ویڈ کیپسول کے بارے میں کہ پیپل ویڈ کیپسول ہم کون سی بیماری میں استعمال کر سکتے ہیں اور اس کی کانٹر انڈیکیشن کیا ہے یعنی وہ کون سی حالت ہے جس میں پیپل ویڈ کیپسول کا استعمال نہیں کر سکتے اور اس کے سائیڈ پر کیا ہے یہ سارا کچھ جانے اسی ویڈیو میں اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور ابھی لائکن دبائیں سب سے پہلے بات کریں گے پیپل ویڈ کیپسول کی پارملے کے بارے میں اس کے اندر ویٹامنز اور اس کے اندر پولیکیسٹ اور اس کے علاوہ آئرین پایا جاتا ہے اب بات کریں گے پیپل ویڈ کیپسول کے استعمال کے بارے میں وہ مریض جن کو آئرین ڈیفیشنسی ہو تو اسی کنڈیشن میں پولویڈ کیپسول کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ پرگننسی والی کنڈیشن میں بھی پیپل ویڈ کیپسول کا استعمال کیا جاتا ہے پیپل ویڈ کیپسول کی عصابی نظام اور نروس سسٹم اور بچے کی دپاہ کے لیے بہت موبید ہے کیونکہ اس کے اندر پولیکیسٹ پایا جاتا ہے اکثر خواتین میں خون کی کمی پائے جاتی ہے اور اس کے علاوہ جسمانی کمزوری ہو تو اسی کنڈیشن میں پیپل ویڈ کیپسول کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ چھرے میں داغ دبیں اور رنگت پیلی پڑ گئی ہے تو وہ تمام لوگ پیپل ویڈ کیپسول کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ پیپل ویڈ کیپسول انیمیا یعنی خون کی کمی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے خون کی کمی کسی بھی وجہ سے ہو سکتی ہے ویٹامن بی ٹویل کی کمی ہو گئی یا آئرین کی کمی ہو گئی یا پولیکیسڈ کی کمی ہو گئی تو آپ کو خون کی کمی ہو جاتی ہے اور اسی کے ساتھ تر بیپریشر کی لیول کم ہو جاتا ہے یہ علامت زیادہ تر ان لوگ کو ہو جاتا ہے جو لوگ پروپر طریقے سے ڈائیٹ نہیں لیتے ہیں اور یہ کی زیادہ تر پرگننسی والے پیشنٹ کو بھی ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ پی پولویٹ کیپسول دھود پلانے والے مائے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ویٹامن کی کمی ہو تو اسی کنڈیشن میں بھی آپ پی پولویٹ کیپسول کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بوڈی ویک پیل کرتے ہو اور چکر آتے ہو اور اس کے علاوہ جسم میں درد رہتا ہو اور اس کے علاوہ بال گرنا شروع ہو جاتا ہے اور رنگت پیلا پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں تو اسی کنڈیشن میں آپ پی فول ویڈ کیپسول کا استعمال کر سکتے ہیں آپ بات کریں گے ڈوسج یعنی طریقہ استعمال کانا کانے کے بعد ایک ٹیبلیٹ آپ روزانہ استعمال کر سکتے ہیں لیکن بہتر یہ کہ ڈاکٹر سے مشورہ کر کے استعمال کریں آپ بات کریں گے کنٹر ایڈکیشن یعنی وہ کون سی حالت ہے جس میں پی فول ویڈ کیپسول کا استعمال نہیں کر سکتے تو وہ مریض جن کو لیور کوئی بیماری ہو تو اسی کنڈیشن میں آپ پی فول ویڈ کیپسول کا استعمال نہ کریں اور اس کے علاوہ ایسی مریض جن کو آئرین پلس پولک ایسڈ کی وجہ سے کوئی الرجی ہو رہی ہو تو اسی کنڈیشن میں بھی آپ پولک ایسڈ کیپسول کا استعمال نہ کریں اور پی فول ویڈ کیپسول مرد اور ہواتین دونوں استعمال کر سکتے ہیں اب بات کہیں گے سائیڈ اپیک پی فول ویڈ کی سائیڈ اپیک کے بارے میں تو کچھ کامل سائیڈ اپیک ہو سکتے ہیں ابڈومیال پین ہو سکتا ہے کانسٹیپیشن ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ وومیٹنگ یا نوزیا ہو سکتا ہے امید کرتا ہوں کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو لائک کرنا شیئر کرنا اور کمینٹ کرنا تینکیو